اسلام علیکم ہیلو اینڈ ویلکم ٹو بینٹ نولیج امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہم بات کریں گے اوپر کے کچھ ایسے فیچرز کے بارے میں جو کہ اس کے موبائلز کو بہت ہی کول بنا لیتے ہیں تو بغیر کسی دیر کے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے جس چیز پہ میں بات کروں گا وہ ہے لی آؤٹ کنٹرولز کیونکہ اب کو آپ کو اپنے موبائلز کے لی آؤٹ پہ پوری طرح کا کنٹرول دیتے ہیں جس سے آپ روز کولم اور باقی آئیکنز وغیرہ کی بھی سیٹن کر سکتے ہیں اپنے حساب سے تو یہ تھا روز اور کولمز کے بارے میں تو اب ہم بات کرتے ہیں جو ڈوائز کے آئیکنز ہیں تو اپو کے جو ڈوائز ہیں وہ آپ کو آپ کے جو ڈوائز کے آئیکنز ہیں ان پہ پورا کنٹرول دیتا ہے اس میں آپ کو آپشنز دی جاتے ہیں دیفولٹ کے آپ مٹیریل سٹائل کسٹم ہم اپنے مرزی سے آئیکنز کا سائز بارہ چھوٹا ان کا سٹائل سکوئر اور ڈفرن سٹائلز میں کر سکتے ہیں تو یہ اس کو کافی کول بنا دیتے ہیں تو بھائی صاحب اس کے بعد ہم بات کریں گے آئیکن پول ڈاؤن جسچر کی اس کے لیے سب سے پہلے ہم جاکس اور لانچر کی سیٹنگ میں جاکس کو آن کریں گے اور اس کو استعمال کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے اس کے لیے ہم ہوم سکرین پر جاک کے ایک کونے سے اوپر کی طرف سوایپ کرتے ہیں پھر جو ان سے ایپ کو ہم نے اوپن کرنا ہوتا ہے اس پر لاکے چھوڑ دیتے ہیں تو وہ ایپ خود بخود اوپن ہو جاتا ہے یہ بھی آپ کے لیے ایوپ کی ایزی ایکسس کے لیے ایک بہت ہی اچھا فیچر ہے اس کے بعد جس ہم جسچر کی بات کرنے والے ہیں وہ بھی ایک بہت ہی کول فیچر ہے ڈبل ٹیپ ٹو ایک سکرین اس کو بھی آن کرنے کے لیے لانچہ کے سیٹنگ میں جائیں گے اور اس کو آن کر لیں گے پھر جب بھی بس ڈیوائیس کو آن کرنا ہو تو ہم سکرین آف ہونے پر ڈبل ٹیپ کریں گے تو بھائی صاحب اس کے بعد جو اگلی چیز ہوتی ہے وہ ہے لاک سکرین میکزین اوپو کے ڈیوائیس میں آپ کو لاک سکرین میکزینز پروائیڈ کر دی جاتی ہے جو کہ آپ کی لاک سکرین کو بہتی کول بنا دیتی ہیں اس کے بعد ہم جس فیچر کی بات کریں گے وہ ہے سوائپ ڈاؤن پروم ہوم سکرین اس کے لیے ہم لانچہ کے سیٹنگ میں جائیں گے اس سے آپ سیلیٹ کر سکتے ہیں اس سے سرچ کو اپشن آئی آئی نٹفکیشن جاؤ تو بھائی صاحب سب سے کوئی فیچر جو مجھے لگتا ہے وہ ہے فلوٹنگ وینڈو اور اس کے ساتھ ساتھ منی وینڈو اس کے لیے ہم کسی بھی ایپ کو اپن کرتے ہیں پھر تاسک منیجر میں جا کے اوپر ٹین ڈاؤٹس دیں گے اس میں فلوٹنگ وینڈو کا آپشن دیا گیا ہے اس کو آپ وینڈو چھوٹی وینڈو آ جاتی ہے اس کو آپ کسی بھی جگہ موو کر سکتے ہیں اس کو آپ منی وینڈو میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں اور چھپا بھی سکتے ہیں یہ اوپر آپشن دبائے رکھے تو وہ منی وینڈو میں کنورٹ ہو گئی اور دبائے رکھے اور سائٹ پر سلائٹ کریں اوپر کریں تو یہ فل وینڈو میں آگئی اس کے بعد ہم دوبارہ آن کر کے آپ کو بتاتے ہیں سائیڈ پر سلائٹ کریں گے تو یہ بلکل غیب ہو جائے گی اور پھر دوبارہ سلائٹ کرنے پر سوائب کرنے پر آ جائے گی آپ کے پاس اور اس میں جو ایک کورجک کاس آپشن دیا گیا ہے وہ کنوینئنس ٹولز کا اپوگی موبائلز میں تو ہم جاتے ہیں سیٹنگ میں یہاں پر سکرڈ ڈاؤن کر کے کنوینئنس ٹولز یہاں پہ آپ کو مختلف آپشن ملیں گے ہم جسٹرز اند موشن میں جاتے ہیں اللہ اللہ اور یہاں پہ آپ کو مختلف جسٹرز دے گیا تو سکرین آف جسٹرز اور ڈبل ٹیپ ٹو ایک سکرین آف جسٹرز میں بہت سار جسٹرز ہیں یہ بھی آپ کے ڈیوائس کو کافی کول مناہ دیتے ہیں اور اب جو ایک کول فیچر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ہے ایپ کلونر جو کہ بہت سے لوگ ضرورت ہوتی ہے اس کے لئے امو پر اس کو لپ کر کے ہم پر سرچ میں لکھتے ہیں ایپ کلونر تو ہمارے پاس آ جائے گا ایپ کلونر اس کی مدد سے آپ مختلف ایپس کے کلون بنا سکتے ہیں لیکن یاد رکھئے اپن اس کو باؤنڈ کے ہوئے آپ ایک وقت میں صرف دو ہی ایپس کلون بنا سکتے ہیں اور اب میں جس پیچرز کے بات کرنے جانا ہوئی ہے آپ کے ڈیوائس کو ٹوٹلی پرسنیلائز کر دیتا ہے اس کا نام ہے پرسنیلائزیشن تو ہم سیٹنگ میں جاتے ہیں یہاں پر پرسنیلائزیشن میں جاتے ہیں یہاں پہ ہم جاتے ہیں کلرز میں یہاں پہ ہم ڈیوائس کو مختلف کلرز میں کنورٹ کر سکتے ہیں ہم نے ایک کلر چینج کیا اور میں بیک جاتا ہوں تو دیکھیں سارے کلرز چینج ہو جائے ہیں اب میں واپس اس کو ڈیفولٹ پر سیٹ کر دیتا ہوں یہ بھی ڈیوائس کو کافی کول بنا دیتے ہیں اور جیسا کہ ہم سمارٹ فون کے فیچرز کے بارے میں بات کر رہے تھے تو پرائیویسی کی بارے میں نہ بات کی جائے تو یہ ہوتی انوکھی بات ہوگی تو آپ کو مختلف پرائیویسی کے فیچرز دیتے ہیں اس میں ایپ لوگ ہائی ڈیپس پرائیویٹ سیف اور کٹ سپیس وغیرہ ہیں اس کے علاوہ ہم نیچے سکرول ڈاؤن کرتے ہیں تو ایڈوانس سیٹنگ میں جائیں تو ہمارے پاس آؤٹ آفیل سرویسیز ایکٹیویٹی کنٹرول کی اپشن بھی آجاتے ہیں اور اگر ہم ایک اور داسو فیچرز کے بات کریں تو وہ ہے پیمنٹ پروٹیکشن اس کی مدد سے جو آپ ڈیفرنٹ آن لائن ٹرانزیکشن یا آن لائن پیمنٹ کیاتے ہیں وہ اس کو کنٹرول کر جاتا ہے اور ان کو پروٹیکٹ کر دیا جاتا ہے تو اب آخری نمبر آئے گا ہمارے پاس نوٹفکیشن ان سٹیٹس بار کا تو اس میں ہم سیٹنگ میں جا کے نوٹفکیشن ان سٹیٹس بہار میں جائیں گے تو اس میں مختلف آپشنلز اور فیچرز آپ کو دیئے گئے ہیں جس میں بیٹری پرسنٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں ریال ٹائم نیٹورک سپیڈ اور نوٹفکیشن آئیکنز وغیرہ کیسے آپ سیٹ کر سکتے ہیں اور اگر کسی ڈوائیس کے فیچرز کی بات کریں اور آپ سکرین کے برائیٹنس کو کنٹرل نہ کر سکتے تو یہ ایک بہت یعنو کی بات ہوگی اس لیے اپو بھی آپ کو ڈسپلی ان بیٹنس کے فیچرز دیتا ہے جس میں آپ ڈاک موڈ آوٹو سویچ وغیرہ ڈاک موپے کر سکتے ہیں اور سکرین کے ڈسپلی فانٹ وغیرہ کو کنٹرل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آئی پرٹیکشن اور سکرین کے کلرز کو بھی کنٹرل کر سکتے ہیں اور اگر آپ کسی اچھے موبائل کی بات کریں تو اس کے بیٹری کے بار میں بات نہ کریں یہ ہو ہی نہیں سکتا تو اپو آپ کو بیٹری سیونگ کے مختلف فیچرز دیتا ہے اس میں ایک پاور سیٹنگ سیونگ موڈ اور ایک سپر پاور سیٹنگ سیونگ موڈ جو کذر اس 11.1 میں آتا ہے سپر پاور سیونگ موڈ میں جائیں تو یہ آپ کو صرف باؤنڈ کچھ ایپس تک کر دیتا ہے لیکن اس سے جو بیٹری لائف وہ کافی حد تک انکریز ہو جاتی ہے جو آپ کے ڈیلی لائف میں کافی ہیلتفل ثابت ہو سکتا ہے اور ہم ایک اچھے فیچر کی بات کہتا ہے وہ ہے سمارٹ لوگ اس میں آپ اپنے ڈوائس کو آن موڈی ڈیٹیکشن اور ٹرسٹڈ کریڈنٹلز اور ڈیفرنٹ ڈوائس کی موجودگی ان میں آپ انڈاک کر سکتے ہیں اور لاس بٹ نوٹ ڈالیس بٹ سب سے کول فیچر جو ہے سسٹم اپ رکاوری اس میں آپ جو بھی سسٹم اپ انسٹال کر لیں گے ہم جن ڈوائس میں یہ فیچر نہیں ہوتا ہم ڈیفرنٹ اپس استعمال کرتے ہیں جو کام سہتری کیسے نہیں کرتے لیکن وہ ہمیں یہ فیچرز ڈیڈوائس پہ موجود دیتا ہے اور اس سے ہم انسٹالڈ اپ دوبارہ انسٹال کر سکتے ہیں